آج تو رواش پڑ گیا ہے کہ تقریر کرنے والا بھی مجمع سے مطالبہ کرتا ہے نات شریف پڑھنے والا بھی کہ بھی آپ سبحان اللہ کہتے رہو تمہیں نات پڑ سکوں گا میں تقریر کر سکوں گا خیر سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا باعثِ عجر و ثواب ہے لیکن نظر اس پر نہ ہو کہ مجمع ہمیں دعا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے مجمع کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے مقرر ہو یا نات خان میرا نظریہ تو یہ ہے جو بزرگوں نے درس دیا کہ نظر اس پر ہو کہ ہم جس کی تعریف چاہے تقریر میں بیان کر رہے ہیں اور چاہے نات کے شیروں میں مجمع سمجھے نہ سمجھے قبول کرے نہ کرے جس کی بات کر رہے ہیں وہ قبول کر لے بیڑا پار ہے یا نظر تو وہاں ہونی چاہیے اور جب وہ قبول کر لیں گے تمہیں دنیا خود بخود قبول کر لے گی